دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں آلہ حضرت خاندان میں پیدا ہوئے تاجو شریعہ حضرت مولانا اختر رضا خان ازہری میاں کی پوری زندگی کے بارے میں آخر تک بنے رہے ہماری ویڈیو کے ساتھ اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل ورلڈ ہسٹری پلس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں سبسکرائب کر دیں اور ویل ایکن والے بٹن کو پریز ضرور کر دیں آلہ حضرت خاندان میں مذہبی تعلیم حاصل کرنے والے لوگوں میں وہ بچپن سے ہی وہ ابل رہتے تھے ان کی شماری اردو فارسی اور عربی کے بڑے عالموں میں ہوتی تھی آلہ حضرت مولانا احمد رضا خان کی انگنت کتابوں کا انہوں نے اردو میں ترجمہ بھی کیا ہے ازہری میاں کی ناتیا شائری تو دیش ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں مشہور ہے جہاں نشین ہند مولانا اختر رضا خان عرف ازہری میاں کی پیدائش دو فروری انیس سو تالیس کو سودہ گران میں ہوئی تھی ان کے والد کا نام مولانا ابراہیم رضا خان تھا ازہری میاں کی شروعاتی تعلیم مدرسہ دار العلوم منظر اسلام میں ہوئی انہوں نے یہاں اردو کے علاوہ فارسی کی بھی تعلیم حاصل کی تھی سن انیس سو بابن میں ایف آر اسلامیہ انٹر کالج میں داخلہ لے کر ہندی اور انگریجی کی بھی تعلیم حاصل کی حضور تاجو شریعہ علامہ مفتی اختر رضا خان عالی حضرت امام احمد رضا خان امام اہل سنت کے سگے پر پوتے ہیں آپ حجت الاسلام حضرت حامد رضا خان کے سگے پوتے اور حضور مفتی عظم ہند علامہ مصطفی رضا خان کے سگے نوازے ہیں آپ نے اسلامی دنیا کی سب سے پرانی اور سب سے بڑی یونیورسٹی جامعہ الازہر کاہرہ مصر سے تعلیم حاصل کی آپ نے بہترین تعلیم ریکارڈ اور یونیورسٹی ٹاپ کرنے پر مصر کے راستپتی کرنل عبدالناصر کے ہاتھوں سے فقر ازہر آوارڈ بھی لیا ہے اسی لیے آپ کو فقر ازہر بھی کہا جاتا ہے آپ نے عربی اردو انگریزی فارسی میں اسلامی فقہ پر بہت ساری کتابیں لکھی اور بہت ساری کتابوں کا ترجمہ بھی کیا آپ نے عشق مصطفیٰ سے لبرید نادیا دیگان سوفیان سفینہ بخشت لکھی اور جس میں اردو عربی بھاشاؤں میں نادیا کلام و منکبت ہیں شریعت اسلامیہ کے حفاظت کی عظیم خدمت کی وجہ آپ کو شریعت کے تاج کا لکب تاجو شریعہ دیا گیا آپ کی مشہور زندگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جورڈن کی راجدانی اومان کے رویل اسٹریز سینٹر سے ہر سال جاری ہونے والی دنیا کے پانسو پروہاوشالی مسلمانوں کی لسٹ میں آپ ٹاپ ٹائنٹی فائب یعنی پچیزوے نمبر پہ شامل تھے جبکہ بھارت کی طرف سے پروہاوشالی سخصیت میں آپ پہلے نمبر پڑھ تھے دنیا بھر میں آپ کے بیس کروڑ سے زیادہ مرید ہیں جو بھارت پاکستان بنگلہ دیش سری لنکا مصر موریشس دکشل افریقہ امریکہ کناڈا یوروپی اور عرب دیشوں میں پھیلے ہوئے ہیں آپ نے چھے حج اور انگنت بار عمرہ ادا کیا اور آپ کو عرب پرنس کی طرف سے کعب شریف کے غسل کے لیے بھی بلایا گیا تھا اسی لیے آپ کو مہمان کعوہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے آپ سلسلہ قادریہ کے عظیم بزرگ تھے آپ کو مفتی عاظم فلہند قاضی القزاد فلہند جان نشین مفتی عاظم اور نبیرہ علیہ حضرت کے لقب اور عہدے سے نمازہ بھی گیا تھا آپ کو چھتچس سے زیادہ علوم پر مہارت تابمہ حاصل تھی آپ کو اردو عربی فارسی انگلیجی کے علاوہ گیارہ مجید مہاشاہوں میں علم تھا آپ کے نانا حضور مفتی عاظم مصطفی رزا خان اور والد محترم مفتی محمد ابراہیم رزا خان کے علابہ حضرت مولانا برحان الحق جبلپر حضرت مولانا محمد آل مصطفی برکاتی سید حسن حیدر برکاتی مہاریہ شریف سے بھی سلسلہ قادریہ میں خلافت و اجازت حاصل تھی آپ نے مرکزی دار الافتہ مرکزی دار الکزہ شریف کونسل آف انڈیا جامیت الرزا اسلامی یونیورسٹی کی استحابنہ کی یعنی آپ نے ہی ان سب کو بنایا آپ آل انڈیا جماعت رزا مصطفی اور آل انڈیا سنی جامیت علماء اور امام احمد رزا ٹریسٹ کے سرپرست رہے آپ کے وسال پر دنیا ور سے تازیت بھرے پیغام آئے جن میں ترکی کے راشپتی رجب طیب اردوغان امیر دعوت اسلامی مولانا علیاس قادری پروفیسر امین میا برکاتی مشہور ناتخان عویس رزا قادری پیر ساقب شامی حضرت ساقب رضا مصطفی شیخ ابو بکر کیرل امین سنی دعوت اسلامی مولانا شاکر علی نوری ممبئی مفتی نظام الدین مزواہی الجامیت الاشرفیہ نے خصوصی تازیت فرمائی آپ کی نماز جنازہ میں دیج بھر کے سبی راجوں سے سمیت دنیا بھر کے 127 ملکوں سے مردین اور عقیدت مندوں نے شرکت کی جن کی تعداد قریب 70 سے 80 لاکھ بتائی جاتی ہے آپ کی وفاد دنیا سنیت کے لیے عظیم خسارہ ہے جس کی بھرپائی نمکن ہے دوستو امید کرتا ہوں حضور تاج الشریعہ علمہ اختر رضا خان العظہری میا کی بائیو گرافی آپ کو بہت پسندائی ہوگی دوستو اسی طرح کی اچھی اور سچی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور اچھا اور سچا اتحاد جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ورن ہسٹری پلس کو سبسکرائب کر لیں اور فوراں ویل ایکن والے بٹن کو بھی پریس کر لیں شکریہ